اسلام علیکم پیشے خدمت ہے ہم شکل جنزادہ نیکس اپیسوڈ ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آگئے تالوت کا موڈ بہت خوش گوار تھا اس کے ہونٹوں کے گوشے کپ کپا رہے تھے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ہنس پڑا کیوں؟ میں نے اس کی شکل دیکھی یار خود اس جگہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہوں گے جہاں یہ دیسی بندر تربیت پاتے ہیں نسل وہ بھی بگڑی ہوئی ہے لیکن اس ساتک نہیں دراصل یہ تیتر اور بٹیر والی بات ہے یہ لوگ جس معاشرے سے نکل کر جاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے وہاں جا کر یہ صدب و دکھو بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے چمکدار ماحول کو اپنانے کی کوشش میں یہ اپنا رنگ بھی کھو بیٹھتے ہیں اور پھر واپسی پر ان کی یہی حالت ہوتی ہے میں نے جواب دیا اور تالوت ہنس پڑا تب تو ایک بار ان ملکوں کی سیر ضرور کریں گے ضرور تم نے خود فرانس جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا ورنہ اب تک ہم وہی ہوتے ہاں اس وقت تمہارا نام ایرف اور میرا ٹو لیٹ ہوتا تالوت نے ایسے انداز میں کہا کہ مجھے بھی ہنسی آگئی تالوت کسی خیال کے تحت سنجیدہ ہو گیا کیوں کیا سوچنے لگے میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا سیمی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیا وہ سیمی بننا پسند کرے گی باتوں سے تو سلیکے کی لڑکی معلوم ہوتی ہے خود اپنا بھی کوئی ذوق رکھتی ہوگی مشرقی لڑکیاں عجیب ہوتی ہیں تالوت اگر اس کے والدین نے اسے شیمی بنانا پسند کیا تو وہ انکار نہ کر سکے گی یعنی اتنے بڑے نواب کی بیٹی اتنی تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے بھی ہاں یہاں یہی کچھ ہوتا ہے والدین نے اقدار کے نام پر اولاد کی زبان میں تالے ڈال دیئے ہیں خاص طور سے لڑکیوں کے لئے ماحول بہت سنگین ہے والدین انہیں پیدا کرنے اور پروریش کرنے کے احسان کا پورا پورا بدلہ وصول کرتی ہیں اور اگر ان سے بغاوت کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر نئی نسل کو گالیاں پڑتی ہیں اسے بے غیرت و بے حیاء کہا جاتا ہے اور ترہاں ترہاں سے اسے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تو بہت بری بات ہے تالوت نے کہا اور پھر وہ ڈرامائی لہجے میں کہنے لگا نہیں نہیں میں اس بے زبان حسینہ پر ایسا ظلم کبھی نہیں ہونے دوں گا میں پورے زمانے سے ٹکرا جاؤں گا میں اسے اس کا حق دلواؤں گا سنبھل اے ولایت پلٹ پندر کہ تُو نے ہماری غیرت کو للکا رہے ہم تجھے ولایت کے سمندر میں گرک کیے بغیر چین سے نہ بیٹھیں گے اور بے فکر ہو جا اے بے زبان حسینہ کہ ہماری زندگی میں اس لنگور سے تیرہ جوڑ نہیں لگایا جا سکتا بس بس میں نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اگر فلم کمپنی والے نے تمہارے ڈائلاؤگ سن لیے تو تمہیں فلم بکرے دا پتر کے لیے ویلن منتخب کر لیا جائے گا فلم کمپنی کیا ہوتی ہے تالوت نے تاجب سے پوچھا بس ہوتی ہے ہمارے ہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کے خواب دیکھا کرتی ہیں شکر ہے کہ یہاں کر تم نے کوئی فلم نہیں دیکھی ورنہ پھر میرا سار پیٹ ڈالتے اور پھر اپنا اور اب تک ہماری کہانی ختم ہو گئی ہوتی یار عارف اگر یہ بات ہے تو پھر تمہاری زیادتی ہے تالوت نے سنجیدہ ہو کر کہا کیوں اس میں زیادتی کی کیا بات ہے اگر ایسی کوئی دلچسپ جگہ ہے تو تم نے مجھے آج تک کیوں نہیں دکھائی اوہ بس کبھی اس کا ذکر نہیں آیا ویسے جلال آباد میں بھی کوئی سینما ضرور ہوگا پہلے تو میں تمہیں فلم دکھاؤں گا اس کے بعد فلم کمپنی دیکھنے کا فیصلہ کرنا وعدہ تالوت نے پھوچھا پکا وعدہ لیکن کب بہت جلد یار پہلے ان معاملات سے بھی تو نمٹ لو ویسے فلم کے واقعات تو ان واقعات سے مختلف نہیں ہوتے وہاں بھی ہیرو ہوتا ہے ہیروین ہوتی ہے ویلن ہوتا ہے ویمپ ہوتی ہے ظالم آسمان ہوتا ہے بیدار باب ہوتا ہے ہمدرد بھائی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور واقعات یوں ہی جنم لیتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں یہاں تک کہ ہیرو اور ہیروین کی شادی ہو جاتی ہے یا پھر ان میں سے ایک مر جاتا ہے یا دونوں مر جاتی ہیں اور تماشائی آہیں بھرتے ہوئے واپس آ جاتی ہیں میں نے بتایا آہیں بھرتے ہوئے کیوں انہیں اپنے پیسے ضائع ہونے کا افسوس ہوتا ہے نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہو ویسے ایک بات کہہ دوں اپنی دنیا کے کسی بھی دلچسپ شعبے سے مجھے محرومات رکھو یہی سب کچھ دیکھنے کے لئے تو میں نے اپنی دنیا چھوڑی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے اس کہانی کو تو مکمل کر لو میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں یہ کہانی مکمل کرنی ہے تالوت بولا اور پھر کسی خیال میں ڈوٹ گیا دوپہر کے کھانے کی اطلاع ملنے پر ہم دونوں تیار ہو کر باہر نکل آئے ملازمہ ہماری رہنمائی کر رہی تھی ہم کھانے کے کمرے میں پہنچ گئے شمشیرود دولہ ماں اپنی بٹالین کے موجود تھا نواب صاحب بھی موجود تھے لیکن خواتین میں کوئی نہیں تھا نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا اور ہم کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے شروع کریں نواب صاحب نے اپنے سامنے کی پلیٹ سیڈی کرتے ہوئے کہا اوہ انکل لڑکیاں کہاں ہیں شمشیرود دولہ نے حیرانی سے کہا وہ دوسری خواتین کے ساتھ کھا لیں گی نو نو انکل میں نہیں کھاؤں گا یہ کیا بات ہوئی میں اتنے عرصے کے بعد وطن واپس آیا ہوں آپ سب لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے اور پھر دیکھئے نا میں شیمی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں آئی مین دیکھئے نا ہم ایک دوسرے کے عادات و طوار سے واقف ہونا چاہیے ہی 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 شمشیرود دولہ شرمائے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا نواب صاحب کا چہرہ سورک ہو گیا تھا لیکن وہ برداشت کر گئے تم نے یورپ میں کتنا عرصہ گزارا ہے شمشیر انہوں نے حلیمی سے پوچھا طویل عرصہ انکل چودہ پندرہ سال اس دوران تم وطن کو بالکل بھول گئے اوہ نہیں انکل یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے آپ سب لوگ اچھی طرح یاد تھے میں اپنے دوستوں سے آپ کا تذکرہ کرتا رہتا تھا اور شیمی کا بھی تم شیمی کا نام بھول گئے اس کا نام شیمی ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں لیکن مجھے شیمی ہی سویٹ لگتا ہے ہاؤو بیوٹیفل اور پھر میں نے اپنے دوستوں کے نام بھی بدل دی ہیں آپ نائیڈے کو دیکھئے اس کا نام عبدالجلیل ہے مگر نائیڈے کتنا ہینڈسم ہے پیڈرو یس یس تو انکل اس کا نام امانت خان تھا اور اپنا ایڈگر ایڈگر دی باکسر اس کا نام فضل دین تھا مگر میں نے اس کا کتنا خوبصورت نام دیا ہے مجھے شیمی پسند ہے انکل پلیز آپ انٹرفیر نہ کریں تم یہ بھی بھول گئی شمشیرود اللہ کہ ہمارے ہاں خواتین گیروں کے سامنے نہیں آتی وہ پردہ کرتی ہیں جلال الدین ہونٹ بھینچ کر بولے پرانا بات ہے انکل ٹائم بدل گیا ہے یورپ میں لوگ ہوای جہاز آئی مین ایرو پلین میں اڑتا ہے شمشیرود اللہ نے نواب صاحب کی بے وکوفی پر ہنستے ہوئے کہا لیکن یہ یورپ نہیں ہے جلال آباد ہے تم نے الوری میں بھی تبدیلیاں کی ہوں گی ایک دم ایک دم انکل میں نے ڈیڈی کو نوٹس دیا ان کو بولا پورا ماحول ایک دم بدل دیں ورنہ میں واپس یورپ چلا جاؤں گا ہوں تو تم نے اسگرود دولہ کو اببہ حضور کی بجائے ڈیڈی کہنا شروع کر دیا ہے نواب صاحب بولے اببہ حضور شمشیرود دولہ ایک دم ہنس پڑا جب ہم چھوٹا تھا تب بولتا تھا اب ہم ان کو ڈیڈ بولتا ہے اس کا مطلب ہے خود اسگرود دولہ بھی کافی مشکل میں ہے نواب صاحب بڑھ بڑھائے اور ہم دونوں ہنسی نہ روک سکے نواب صاحب نے چونکر ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ان کی پیشانی پر ندامت کے کترے جگمکانے لگے شمشیرود دولہ کی سمجھ میں نا جانے کے آیا کہ وہ بھی ہنسنے لگا تب نواب صاحب نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا اچھا کھانا شروع کرو وہ لوگ شرماتی ہیں تمہاری بات اور ہے لیکن ان لوگوں کے لیے وہ اجنبی ہیں اوہ یہ میرے جگری دوست ہیں انکل کہہرے دوست میں نے ان لوگوں سے آپ کا بہت تعریف کیا ہے آپ ٹھہریں میں خود آنٹ کو بھلا کر لاتا ہوں شمشیرود دولہ نے کرسی کھسکاتے ہوئے کہا نہیں نہیں تم بیٹھو رتن جاؤ بیگم اور لڑکیوں کو بھلا لاؤ نواب صاحب نے ایک ملازم سے کہا اور ملازم کردن جھکا کر چلا گیا نواب صاحب کے چہرے سے ان کی دلی کیفیات کا اظہار ہوتا تھا لیکن وہ بے بس تھے شاید اسگرود دولہ ان کا ایسا ہی دوست تھا کہ وہ شمشیر کو برداشت کرنے پر مجبور تھے یا پھر نا جانے کیا بات تھی تھوڑی دیر کے بعد تینوں لڑکیاں اور بیگم نواب کھانے کے کمرے میں آگئیں نواب صاحب نے خاموشی سے کھانے کا اشارہ کیا اور کھانا شروع ہو گیا شمشیرود دولہ تمام باتوں سے بینیاز ہو کر کھانوں پر تفسرہ کر رہا تھا وہ خود کو ان کھانوں سے اجنبی ظاہر کر رہا تھا یورپ کے کھانوں کی کیا بات تھی ایک سے ایک شاندار ایک سے ایک امدہ نواب صاحب خاموشی سے برداشت کر رہے تھے میں اور تعلوت کافی محفوظ ہو رہے تھے اور تعلوت بار بار سیمی کی شکل دیکھ رہا تھا لیکن سیمی کا چہرہ سپارٹ تھا اس سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا جبکہ دونوں لڑکیوں کو کئی بار ہنسی روکنے کی کوشش میں خاصی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا بہرحال نواب صاحب نے کھانا کچھ جلد ہی ختم کر لیا لڑکیاں اور بیگم نواب بھی اٹھ گئیں اور پھر وہ باہرے ہی نکل گئی تھی آپ لوگ بھی آرام کریں شہزادہ آدل اور سائم شام کی چائے پر آپ سے ملاقات ہوگی چائے کے بعد ہم آؤٹنگ کریں گے انکل آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے نا شمشیرود دولہ نے پوچھا نہیں میں مصروف ہوں نواب صاحب نے خوشک سے انداز میں کہا اور پھر مڑ کر ایک طرف چل پڑے آئیے نواب شمشیرود دولہ تھوڑی دیر گفتگو رہے تالوت نے شمشیرود دولہ کو دعوت دی اور وہ پھر چونکر تالوت کی شکل دیکھنے لگا پھر اس نے کسی خیال کے تحت یہ دعوت منظور کر لی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے کمرے کی طرف چل پڑا میں نے تالوت کی شکل دیکھ کر گہری سانس لی تھی یقیناً وہ شرارت کے موڑ میں تھا ہم کمرے میں آگئے تشریف رکھئے تالوت نے کہا اور وہ بیٹھ گئے شمشیرود دولہ کی دوستوں نے سگرر سلگا لیے تھے آپ کے بارے پہ ہمیں اب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا شمشیر نے کہا کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ نواب صاحب آپ کی ریاست کہاں ہے وہ ایک چھوٹی سی ناقابل زکر ریاست ہے کہاں آپ لوگ کہاں ہم تالوت نے کہا لیکن انکل پر آپ نے خاصا روب جمع رکھا ہے شمشیرود دولہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں وہ بے حد شریف اور نیک انسان ہے یہاں آپ کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں بس ہمارا آپ کا ایک ہی سلسلہ ہے تالوت نکاح اور شمشیرود دولہ چونک پڑا کیا مطلب کیا آپ سیمی ارے توبہ توبہ میرا مطلب تھا کہ میں بھی نواب صاحب کا مہمان ہوں سیمی تو آپ کی بچپن کی منگیتر ہے نواب صاحب ہاں نہ صرف منگیتر بلکہ وہ میرے اوپر جان بھی دیتی ہے یورپ کے پندرہ سال میں نے اسی کی یاد کے سہارے گزارے ہیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ایڈگر کہتے ہی نہیں آپ ہر وقت ان کے لئے آہیں بھرتے تھے سرد آہیں تالوت نے چونکر پوچھا انتہائی سرد ایڈگر جلدی سے بولا تب تو آپ کو اپنے کمرے ائر کنڈیشنڈ نہیں کرانے پڑتے ہوں گے میرا مطلب ہے گرمیوں میں کیا آپ ہمارا مزاک اڑانا چاہتے ہیں شمشیر نے تیوریوں پر بل ڈال کر کہا ارے نہیں شمشیرود دولہ ہماری یہ مجال تالوت نے جلدی سے کہا میں ڈھنڈے دماغ کا آدمی ہوں لیکن میرے ساتھی یہ میرے بارے میں ایک بھی لفظ غلط سننا پسند نہیں کرتے میں شرمندہ ہوں نواب صاحب آپ کو میرے مزاک سے تکلیف پہنچی دراصل ہم لوگ ہم عمر بھی تو ہیں اس لئے تھوڑی سی بے تکلیفی میں اجنبیوں سے بے تکلیفی کا قائل نہیں ہوں شمشیرود دولہ نے کہا ہمارے درمیان اب اجنبیت کہا ہے نواب صاحب تالوت نے بڑی نرمی سے کہا لیکن یہ تعرف بھی زبردستی کا ہے بہرحال آپ انکل جلال کے مہمان ہیں اس لئے مجبوری ہے لیکن یہاں میری دوسری حیثیت ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں در حقیقت سیمی کو آپ جیسے ہی شوہر ملنا چاہیے باوقار شخصیت کا مالک شکریہ لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اپنے بارے میں تفصیل چالاکی سے گول کر گئی ہیں پھرست سے بتا دوں گا نواب صاحب بہت جلد سمجھ لیں گے تالوت نے مائنی کے اس لہجے میں کہا اور شمشیر اٹھ گیا ٹھیک ہے میں بھی بے چین نہیں ہوں اس نے کہا اور اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد تالوت میری طرف دیکھ کر گردن ہی لانے لگا گھامر نہیں ہے عارف صاحب اچھا ہے ٹل گیا ذرا نواب صاحب کے خیالات تو معلوم ہونے چاہیے میں نے کہا اوہ ہاں کھانے کی میز پر خاصی دلچسپ گفتگو ہوئی تھی اس کا ردعمل معلوم ہونا چاہیے کیا میں جاؤں جاؤ بھائی تمہارے اختیارات وسیع ہیں میں نے مایوسی سے کہا کیا مطلب تالوت چونک پڑا میں خود تمہاری طرح نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا ورنہ میں بھی اس دلچسپ تفریح میں حصہ لیتا ارے تم خواہش تک کرو میری جان دکت تو یہ ہے کہ تم ابھی تک تکلف کرتے ہو تمہاری جو خواہشوں بیان کر دو میں اگر پوری کر سکوں تو کر دوں گا ورنہ اس کا کوئی دوسرا حل سوچیں گے کیا مطلب اس پر میں نے کہا تم بھی لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونا چاہتے ہونا فرض کرو چاہتا ہوں تو پھر ہو جاؤ تالوت نے کہا اور بائیں طرف روک کر کے آواز دی راسم شہزادہ عبران راسم نمدار ہو کر بولا ذرا شاہ دانا کی اجرک لا دو مگر جلدی راسم نے گردن جھکائی اور نگاہوں سے اجل ہو گیا چاند سات کے بعد وہ دوبارہ نمدار ہوا اور اس نے خوبصورت دوشالہ تالوت کی خدمت میں پیش کر دیا ٹھیک ہے تالوت نے کہا اور راسم چلا گیا تب اس نے دوشالہ کھول کر میری طرف پڑھا دیا اسے کندوں پر ڈال لو جب لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونا ہو تو اسے سر پر اوڑ لینا کیا کیا واقعی میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا جھوٹ بولا ہے کبھی میری جان تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں نے دوشالہ اوڑ لیا خوب اب میرے علاوہ اور کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکتا میں حیرت سے تالوت کی شکل دیکھ رہا تھا نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں لیکن تالوت کے لیے سب کچھ ممکن تھا میں نے اسے کچھ نہ کہا اور اس کے ساتھ باہر نکل آیا ہم دونوں نواب صاحب کی خوابگاہ کی طرف چل پڑے راستے میں تالوت کے بیان کی تصدیق ہو گئی ملازمہ ہمارے قریب سے گزر رہے تھے لیکن کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی حالکہ عام حالات میں ان کے سانس بھول جاتے تھے مجھے یقین ہو گیا تالوت کے اس تحفے سے میں بہت خوش تھا تالوت پہلے بھی یہاں کی سیر کر چکا تھا اس لئے وہ سیدھا نواب صاحب کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ گیا لیکن ابھی ہم دروازے پر ہی تھے کہ اچانک اکب سے قدموں کی آواز سنائی دی نواب بیگم آ رہی تھی ہم جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی نواب بیگم نے خوابگاہ کا دروازہ کھولا اور جنہی وہ اندر داخل ہوئی تالوت نے مجھے اشارہ کیا ہم بڑی صفائی سے بیگم صاحبہ کے پیچھے داخل ہو گئی تھے اور یہ مناسب ہی ہوا کیونکہ بیگم صاحبہ کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا تھا یار تالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی کوئی غلط منظر نہ شروع ہو جائے آنکھیں بند کر لیں گے میں نے جواب دیا لیکن نواب صاحب کے چہرے سے پریشانی آیاں تھی اس لئے سب خیریت رہی آپ نے مجھے بلایا تھا نواب صاحب بیگم صاحبہ نے پوچھا جی نواب صاحب نے جواب دیا خیریت کیا آپ خیریت سمجھتی ہیں نواب صاحب نے سنجیدگی سے کہا میں نہیں سمجھی یا سمجھنا نہیں چاہتی براہ کرم مجھے بتائیے آپ خاصے پریشان معلوم ہوتے ہیں بیگم صاحبہ نے خود بھی پریشانی سے کہا اگر آپ مضرب نہیں ہے بیگم تو ہمیں حیرت ہے کیا شمشیر کو دیکھنے کے بعد ہمارا سکون برکرا رہ سکتا ہے شمشیر بیگم صاحبہ نے الجے ہوئے انداز میں کہا یورپ میں پورے چودہ سال گزارے ہیں چودہ سال کم نہیں ہوتے فرنگیوں کی عادتیں اپنا لی ہیں اپنے ماحول میں رہے گا تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا مجھے تو وہ پاگل معلوم ہوتا ہے اور یہ آپ کہہ رہی ہیں بیگم جس سے اس نے سب کے سامنے بازوں میں بھر لیا تھا کیا ہمارے ہاں اس سے قبل بھی ایسی کوئی واردات ہوئی ہے میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی مگر پھر بھی یہ اس کی محبت تھی آخر وہ ہمارا بھی تو بچہ ہے سوچ نہ پڑے گا بیگم اب ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں کہ اپنی روایات کا جنازہ نکال کر اس مردود کو اپنا لیں کیا کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں بیگم آپ کو نہیں معلوم تھوڑی دیر قبل کھانے کے کمرے میں اس نے کیسی فضول گفتگو کی تھی اوفو ہمارا وقار ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ دونوں وہ دونوں دل ہی دل میں ہم پر کس قدر ہنس رہے ہوں گے ہمیں خدشہ ہے بیگم کہ ناماکول شمشیر ان دونوں سے بھی فضول گفتگو نہ شروع کر دے ارے آپ تو شمشیر سے سخت ناراض معلوم ہوتی ہیں یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے اب کیا ہوگا قدرت ہم سے کوئی امتحان لے رہی ہے بیگم اس شخص نے ہمارا سکون چھین لیا ہے اب بتائیے ہم اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کیسے دیں جس نے اس کا نام تک بھی کر دیا ہے اس کیوں کوئی بات بھی تو سلیکے کی نہیں ہے نام علوم اسگرود دولہ کا کیا حال ہوگا اسگرود دولہ بیٹے پر جان دیتا ہے اس نے اس کی شخصیت کو ضرور قبول کر لیا ہوگا بیگم پریشانی سے بولی اور سیمی کیا وہ اس ناماکول کو پسند کر لے گی سیمی بے زوبان ہے وہ تعلیمی آفتہ ہونے کے باوجود میری بچی ہے اسے آپ جس کے سپرد کر دیں گے اسے قبول کر لے گی اور پوری زندگی گزار دے گی لیکن کیا وہ زندگی ہوگی بیگم افسوس ہم اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کے دشمن بن گئے خدا نہ کرے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بیگم روحانسی آواز میں بولی اور نواب صاحب نے کہا ہم اس حقیقت سے انکال نہیں کریں گے بیگم اسگرود دولہ ہمارا جگری دوست ہے ہم اس کی فطرت سے واقف ہیں اگر ہم شمچیر کو ٹھکرا دیں تو وہ دوستی کو بالا اطاق رکھ دے گا اور تم جانتی ہو جلال آباد اس کے ہاتھ رہن ہے اب تو اگر ہم خود کو بیچنے تب بھی اس کی رقم واپس نہیں کر سکتے بیگم نے گردن جھکا لی تالوت نے مائنے خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا کچھ سوچئے بیگم کچھ سوچئے میں کیا سوچوں آپ کی پریشانی دیکھ کر تو میرے بھی ہاتھ مو پھول گئے ہیں خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لیے اسے قبول کر لیجئے اور پھر سب کچھ اس کے حوالے کر کے گوشہ نشین ہو جائیے لیکن اس شخص کو ہم کون سے دل سے قبول کریں بیگم اسے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی زہر دے دیں اور خود بھی زہر کھا کر ہمیشہ کھلئے ان جھگنوں سے نجات حاصل کر لیں سنیے تو سہی خدارہ اس طرح نہ سوچئے ممکن ہے سیمی کو اس کی حرکتی ناگوار نہ ہو ممکن ہے شمشیرو سے پسند ہو اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا اتراز ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے بیگم نواب صاحب امید و بیم کی کیفیت میں بولے اس کا اندازہ لگا لیا جائے گا وہ کس طرح نواب صاحب نے پوچھا یہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں میں کسی نہ کسی طرح سیمی کی رائے معلوم کر لوں گی ہمیں امید نہیں ہے کہ سیمی اتنی بدزوک ثابت ہوگی تاہم ہماری دلی خواہش ہے کہ وہ شمشیرو طولہ کو پسند کر لے پر قابو رکھیں اس کی اہمکانہ حرکتوں کو نظر انداز کر دیں اسے بدل نہ کریں مسلحت کا یہی تقاضہ ہے ٹھیک ہے بیگم ہم کیا لکھیں گے ظاہر ہے نواب جلال الدین اب نواب کہاں بیٹی کا سوداگر ہے اپنی حرکتوں کے نتیجے میں بیٹی کو فروخت کر دیا ہے خدا کے لیے خدا کے لیے بیگم صاحبہ نواب صاحب سے لپٹ گئیں اور تعلوت نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں نکل چلو یار ماحول واقعی بگڑ گیا ہے آؤ وہ دروازے کی طرف پڑ گیا پھر اس نے دروازے پر آہٹ پیدا کی اور بیگم صاحبہ جلدی سے نواب صاحب سے علیہدہ ہو گئیں نواب صاحب خود اٹھ کر دروازے پر آئے انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگے ہم دونوں تیزی سے باہر نکل آئے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں تھے تعلوت کے چہرے پر شدید حیرت کیا اثار تھے وہ اہمکانہ انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا کیوں میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا ہے یار یہ سب کیا ہے ڈھول کا پول میں نے جواب دیا بڑی عجیب بات ہے کیوں عجیب کیوں یہ تزکو اے تشام یہ نوکروں کی فوج یہ ریس کے گھوڑے اور پھر یہ کرز نواب ہیں بھائی ہماری ہاں کے نواب ایسے ہی ہوتی ہیں میرا خیال ہے ریس کا شوق نواب صاحب کو لے ڈھوپا ہے اور اب صرف خال رہ گئی ہے ایک بات ضرور کہوں گا تعلوت نے متاثر لہجے میں کہا کیا ہے شریف آدمی طبیعتاً نیک ہے ہاں اس میں کیا شک ہے میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا ابے تو کیا ہم شریف نواز نہیں ہیں تعلوت بگڑے ہوئے لہجے میں بولا بلکل ہو بھائی میں نے کب منع کیا ہے میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو کیا اب ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اس نواب کا اتنا معمولی سا کرز نہیں ادا کر سکتے بلکل نہیں ہیں میں نے جواب دیا ٹھیک ہے ہم نواب کا کرز ادا کریں گے اور فوراں ادا کریں گے صرف تھوڑی سی ترمیم قبول کر لو پیش کرو تعلوت نے مسکرے پانسے گردن اکڑاتے ہوئے کہا یہ فوراں کا لفظ اڑا دو ابھی تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو تیل تیل کی دھار اسے دیکھنے سے کیا ہوگا اوہو محاورہ ہے مقصد یہ ہے کہ ابھی حالات کا جائزہ لو ذرا ان سیمی صاحبہ کا اندیا لو یہ کیا فرماتی ہیں نئے دور کی انوکی نسل ہے ممکن ہے موسوفہ اس چمپینزی کو دلو جان سے چاہنے لگیں ایسی صورت میں ہم احمقوں کو سار پیٹنے کے علاوہ اور کچھ نہ کرنا پڑے گا اے ہاں یہ تو درست ہے خیر حالات کا جائزہ لیتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے تعلوت نے میری بات مان لی شام کی چائے پر ہی حالات بدلے ہوئے تھے چائے لون پر ہی لگائی گئی تھی اور انگ برنگی کرسیوں پر نواب صاحب بیگم صاحبہ سیمی نسرت روحی کے علاوہ دو لڑکیاں اور بھی تھیں سیمی نے ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور اس میں بے حد حسین نظر آ رہی تھی لیکن اس کا چہرہ اسی طرح سپارٹ تھا کوئی تاثر نہیں پائے جاتا تھا اس کے چہرے پر ہم لوگ جو ہی لون پر پہنچے دوسری طرف سے شمشیرو دولہ اپنے جامبازوں کے ساتھ ہاتھ تا نظر آیا ہمیں دیکھ کر اس کا مو بن گیا تھا لیکن بہرحال ہم ساتھ ہی لون پر پہنچے تھے نواب صاحب نے کھڑے ہو کر ہم لوگوں کا خیر مقدم کیا دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیلو آدل میاں ہیلو سائم آؤ شمشیر انہوں نے کہا اور شمشیر کے لیے خاص طور سے اپنے نزدیک کی کرسی کھسکائی تینک یو انکل شمشیر نے اس عزاز کو محسوس کر لیا اور گردو نکڑا کر بیٹھ گیا ہیلو شمی کیسی ہو اس نے باقی سب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا شکریہ ٹھیک ہوں سیمی نے اسی لہرے میں کہا کچھ گڑبر ہو چکی تھی شاید سیمی کے والدہ نے اسے حالات سے آگا کر دیا تھا ورنہ سیمی سے جواب نہ ملتا چائے سرب ہونے لگی اور چائے کے دوران شمشیر نے کہا کیا آپ ہمیں آؤٹنگ کی اجازت دیں گے انکل ہاں ہاں سیمی اور نسرت وغیرہ تمہیں گردو نوا کی سیر کرا دیں گی شہزادہ آدل اور شہزادہ آسیم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے نواب صاحب نے جلدی سے کہا اوہ ضرور ضرور شمشیر نے کسی قدر ناگواری سے کہا آپ دونوں حضرات کب تک یہاں کیا کریں گے شمشیر نے براہ راست ہم سے سوال کیا اور نواب صاحب کا چہرہ فک ہو گیا اس سے قبل کہ نواب صاحب بات برابر کرنے کی کوشش کرتے تالوت جلدی سے بول پڑا آپ کے آنے سے قبل ہم یہاں سے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن آپ کے آنے سے ماحول ہی بدل گیا ہے اس رونک کو چھوڑ کر ہم کیسے واپس جا سکتے ہیں چنانچہ آپ فکر نہ کریں نواب شمشیر ادولہ جب تک آپ کا قیام ہے ہم بھی یہاں رہیں گے تاکہ آپ کو کسی بوریت کا احساس نہ ہو آپ جیسی نایاب شہ میرا مطلب ہے دلچسپ شخصیت کو چھوڑ کر واپس جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تالوت گفتگو کے دوران میں سیمی کی طرف دیکھتا رہا تھا شمشیر کے بے دکے سوال پر سیمی کے چہرے پر بھی تھوڑی سی تبدیلی ہوئی تھی لیکن تالوت کے جواب پر اس کے ہونٹوں پر ایک بھاریک سی مسکورہ ہٹ پھیل گئی دوسری طرف نواب صاحب نے بھی اس جواب پر سکون کی سانسلی اور جلدی سے بولے ہاں ہاں میاں یہ آپ کا ہی گھر ہے ہماری خوش قسمت ہی ہوگی اگر آپ یہاں قیام کریں شمشیر الدولہ خاموش ہو گئی اب ان کے بولنے کا کوئی جواز نہیں تھا باہرحال چائے کے بعد نواب صاحب نے سیمی سے کہا سیمی بیٹے مہمانوں کی خاطر مدارت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہی ڈال دی گئی ہے انہیں تکلیف نہ ہونے پائے سیمی نے کوئی جواب نہ دیا وہ شمشیر سے مخاطب ہو کر بولی تیار ہو جائیے اوہ صرف چند منٹ کی اجازت شمشیر جلدی سے بولا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے واپس چل پڑا آپ لوگ بھی سیمی ہماری طرف روح کر کے بولی جو حکم تالوت نے کہا اور ہم دونوں بھی سیمی کے رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے میں ان لوگوں کی فوراں گلو کھلاسی کر دیتا یعنی یہاں سے دال فے این ہو جاتا لیکن ان لوگوں کو بے سہارہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا انہیں ہماری ضرورت ہے اور یہ یہ لڑکی میرا مطلب ہے سیمی میرا خیال ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے میرا مطلب ہے کہ اس کی والدہ نے اس سے گفتگو کر لی ہے میں تم سے متفق ہوں میں نے کہا اجی اس لنگور کی کیا مجال جو اس ہور کا بال بھی بھیکا کر سکے تالوت نے خیالی منچوں پر تاؤ پھیرتے ہوئے کہا محاورہ ویری گوڈ اب تو ایسا ہی ہوگا تالوت نے کہا اور پھر ہم اپنے کمرے میں پہنچ گئے راسم تالوت نے آواز دی آقا راسم حاضر ہو گیا دو انتہائی انگا قسم کے سوٹ درکار ہیں بس یہ سمجھ لو کہ ان کا جواب نہ ہو ہم مقابلہ حسن میں شرکت کرنے جا رہی ہیں راسم گیا اور واپس آ گیا جدید راش کے دو آلہ درجہ کے سوٹ موجود تھے تالوت نے تیاری پر خاصا وقت تصرف کیا اور پھر مجھے بھی بہت سی ہدایات دیں پھر بھوہ ہی ہمارے کمرے میں آئیں سلام شہزادے بھائیا چھوٹی بی بی بھی بلا رہی ہیں باہر گاڑی میں ارے بھوہ کہاں غائب رہتی ہیں آپ میری آنکھیں تو ہر وقت آپ کو تلاش کرتی رہتی ہیں تالوت نے کہا بھوہ نے دانت پیس کر ہماری طرف دیکھا پھر جلدی سے سنبھل گئیں جلدی چلو بھائیا بی بی جی اور پھر وہ چھپاک سے باہر نکل گئیں ہم دونوں بھی ہنستے ہوئے باہر آ گئے آج نواب صاحب کی کار بھی ہماری استعمال میں تھی ہماری کار بھی پورچ میں موجود تھی اور شمشیر کینا توز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا سیمی کے نزدیک نسرت روحی اور دو لڑکیاں اور بھی تھیں شمشیر و دولہ کے تینوں بہادر بھی موجود تھے اور انہوں نے امریکن کاؤبوائے لباس پہن رکھے تھے خود شمشیر و دولہ بھی ایسے ہی لباس میں تھے وہ خود میں پھولا نہیں سما رہا تھا اس کے دونوں طرف آلیسٹر لٹک رہے تھے جن میں پسٹول کے دستے نظر آ رہے تھے کندے سے ایک نفیس رائیفل بھی لٹک رہی تھی اور وہ کیا شکار کا پروگرام ہے تالوت نے پوچھا ہاں یقیناً کیا آپ کی ریاست میں شکار نہیں کھیلا جاتا شمشیر نے کہا ہاں لیکن دن میں تالوت نے جواب دیا ابھی کون سی رات ہو گئی شمشیر جلدی سے بولا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہو اس نے کہا آؤ شیمی بیٹھو لڑکیو اور ہاں تم لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اس نے ہماری گاڑی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور ایک لمحے کے لئے شیمی نے رحم طلب نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا تالوت جلدی سے ان لوگوں سے بولا تشریف لائیے حضرات تینوں لڑاک کے ہماری گاڑی کی طرف پڑ گئی سیمی شمشیر کے برابر بیٹھ گئی اور باقی لڑکیاں اکبی سیٹ پر شمشیر نے سٹیرنگ سنبھال لیا دوسری طرف ہماری گاڑی کا سٹیرنگ خصوصی طور پر تالوت نے سنبھالا تھا تم ڈرائیو کرو گے میں نے حیرت سے پوچھا ہاں کیوں اب میں اتنا گھامڑ بھی نہیں ہوں تالوت نے جواب دیا اور کار سٹارٹ کر دی اور پھر دونوں گاڑیاں نواب محل سے باہر نکل آئیں شمشیر نے وہی حرکت کی تھی جس کی توقع تھی اس نے گاڑی بندوق کی گولی کی طرح باہر نکال لی اور برکرفتاری سے دوڑنے لگیں ہماری کار پوروکار انداز میں آگے بڑھ رہی تھی اوہ مسٹر آدل کیا آپ تیز ڈرائیونگ نہیں کر سکتے ہم پیچھے رہ جائیں گے یورپ میں تو لڑکیاں بھی اس سے تیز گاڑیاں دوڑ آتی ہیں ایڈگر بولا اوہ اور پھر تو تالوت نے وہ قیامت مچائی کے توبہ ہی بھلی وہ جھٹکوں سے گاڑی چلا رہا تھا اور پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کا برا حال تھا انہوں نے کئی بار اپنے ہیٹ اٹھا کر سروں پر جمائی تھے ان کے ہلیے بگڑ گئی تھے ہم لوگوں کو بھی دکت ہو رہی تھی مگر ان سے کم مسٹر آدل یہ کیا نائیڈے جھٹکوں کے دوران کہہ رہا تھا ہماری ریاست میں گاڑی چلانے کا یہی انداز ہے مسٹر نائیڈے تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا شمشیر کی گاڑی اب نظر آنے لگی تھی وہ گدھا رفتار بڑھائی جا رہا تھا لیکن تالوت نے بھی خاصی رفتار رکھی تھی یہ دوسری بات ہے کہ جھٹکے بھی جاری تھے اور تینوں بہادروں کا کچھومر بن رہا تھا وہ گدھے کی طرح ہاں پر رہے تھے آج بھی زوبی فال ہی کا رخ کیا گیا تھا بہرحال خدا خدا کر کے ہم زوبی فال پہنچ گئے شمشیر نے گاڑی روک دی تھی تالوت نے بھی اپنی گاڑی ان کے قریب روک دی شمشیر مسکراتا تھا پھر اس نے تالوت کی طرف روک کر کے کہا میرا خیال ہے شہزادہ عدل آپ کو کار دوڑانے کی زیادہ مشک نہیں ہے ہاں ہمارے ہاں کاروں کا استعمال کم ہی ہے ہم مردانہ سواری زیادہ پسند کرتی ہیں میرا مطلب ہے گھوڑے اوہ رائیڈنگ کا مجھے بھی شوق ہے فرینکفرٹ رائیڈنگ کلب سے تین سال تک رائیڈنگ کا عالی عزاز حاصل کرتا رہا ہوں چوتھے سال کیا ہوا شمشیر صاحب تالوت نے پوچھا چوتھے سال ہم نے فرینکفرٹ چھوڑ دیا تھا شمشیر جلدی سے بولا پھر کہنے لگا میرا خیال ہے کل آپ سے مقابلہ ہو جائے آپ انکل جلال الدین کے مہمان ہیں آپ کے لئے تفویحات مہیا کرنا ہمارا فرض ہے مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے کیوں سیمی صاحبہ تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا سیمی صرف مسکراتے ہوئے کہا تیز افتاری سے لڑکیاں بھی بدحواز تھیں لیکن پر لطف کیفیت ان جاوازوں کی تھی جو کراہتے ہوئے کار سے اتر رہے تھے ارے تم لوگوں کو کیا ہوا شمشیر دولہ نے چونکر ان سے پوچھا شہزادہ آدل ڈرائیونگ کی عبدد سے بھی واقف نہیں معلوم ہوتے پیڈروں نے دانت پیستے ہوئے کہا مجھے اطراف ہے پہلے بھی اطراف کر چکا ہوں تالوت نے معذرت آمیز انداز میں کہا مگر ہوا کیا شمشیر نے انہیں گھورتے ہوئے کہا تمام راستے شدید چھٹکے لگتے رہے اور اب ہماری ریر کے ہٹیاں جواب دے چکی ہیں نائیڈے گر رایا اب ایسا بھی نہیں ہم دونوں تو ٹھیک ہیں تالوت پھر بولا میں نے سیمی کے ہنٹو پر ایک بے ساکتہ مسکراہت دیکھی تھی جسے وہ پی گئی شمشیر برا سمو بنائے پلٹ پڑا تھا پھر اس نے اپنا موڈ بحال کیا اور چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا کیسا حسین منظر ہے آئیے شیمی ہم سیر کریں اس نے سیمی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن سیمی جلدی سے آگے بڑھ گئی شمشیر بھی اس کے ساتھ چل پڑا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے تالوت نے نائیڈے وغیرہ سے پوچھا آپ نے کسی قابل ہی کہاں چھوڑا ہے ہم آرام کریں گے نائیڈے نے جواب دیا تھوڑی دیر سو جائیے تھکندور ہو جائے گی آؤ نسرت آؤ تالوت لڑکیوں سے بولا سیمی کی اس انوکی بعد اخلاقی پر وہ بھی حیران تھی بہرحال وہ بلا چونچ رہاں ہمارے ساتھ آگے بڑھ گئیں ان تینوں ویشیوں سے وہ بھی خوفزادہ معلوم ہوتی تھی نسرت اور روحی ہمارے برابر چلے ہی تھی ایک بات پوچھوں روحی نے اچانک تالوت سے پوچھا ضرور مس روحی ان تینوں کا ہلیہ آپ نے کس طرح بگڑا ارے بس خود بخود بگڑ گیا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تالوت نے معصومیت سے جواب کیا ناممکن آپ لوگوں کی شرارت ہے معاف کیجئے گا اس بے تکلفی کے لیے احساس بھی نہ دلائیے ورنہ ان کے پاس چھے پسٹول ہیں تالوت نے خوفزادہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا اور روحی ہنسنے لگی نسرت میرے ساتھ چل رہی تھی باقی لڑکیاں پیچھے رہ گئی تھی سائم صاحب اچانک نسرت نے آجتہ سے کہا اور میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا آپ لوگ عرصے تک نہیں بھولائے جا سکتے آپ بہت بڑے لوگ ہیں ممکن ہے آپ ہمیں آسانی سے فراموش کر دیں آسانی سے نہ کہیں نسرت صاحبہ ہمیں بھی خاصی مشکلات پیش آئیں گی اجنبیوں سے اتنی انصیت کیوں ہو جاتی ہے سائم صاحب نسرت عجیب سے انداز میں بولی دل کا کام بغاوت ہے اس پر قابو رکھنا ضروری ہے میں نے کہا میں اس لڑکی کو بہکانا نہیں چاہتا تھا میرے چاند الفاظ اسے بھڑکا سکتے تھے اور میں یہ نہیں چاہتا تھا ٹھیک کہتے ہیں آپ بہرحال آپ دل کے بھی بہت اچھی ہیں میں شاید زندگی کے کسی دور میں آپ کو نہ بھول سکوں وہ سرگوشی کے انداز میں بولی اور پھر جلدی سے کہنے لگی شمشیر صاحب کے آ جانے سے ماحول کسی قدر مقدر ہو گیا ہے مگر میں آپ لوگوں کی بڑائی کی قائل ہوں آپ نے جس طرح بھوا کو نظر انداز کیا تھا اسی طرح انہیں بھی کر رہی ہیں اوہ وہ کچھ نہیں ہاں اگر آپ پسند کریں تو چند راز کی باتیں مجھے بتا دیں میں نے کہا ضرور پوچھئے وہ مستادی سے بولی کیا سیمی شمشیر کو پسند کرتی ہیں میرے اس سوال پر نسرت نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولی اس سوال کا جواب آپ ہی دے دیں سائم صاحب کیا کوئی مشرقی لڑکی شمشیر کو پسند کر سکتی ہے میرے لئے دیڑا سوال ہے ازراح تکلف کچھ نہ کہیں بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سیمی بچپن سے شمشیر سے منصوب ہے ہمارے خاندانی قدار اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم والدین سے بغاوت کریں کیا آپ کو سیمی کے دل کا حال معلوم ہے میں اور روحی اس کی گہری دوست ہیں لیکن شمشیر کے ساتھ اس کا رویہ وہ اپنے والدین کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی براہ کرم اس بارے میں اور کوئی سوال نہ کریں نسرت نے کہا اور میں نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی یوں بھی مجھے یقین تھا کہ سیمی کے رویہ میں تبدیلی کسی خاصی بنا پر ہے بہرحال تعلوت ان لوگوں کا مسئلہ حل کرنے پر تیار تھا اور یہ بے حد مسرد کی بات تھی میں نے رکھ کر دور تک نکاح ڈالی نا جانے شمشیر سیمی کو لے کر کہاں نکل گیا تھا وہ بد فطرت انسان سیمی کے ساتھ کوئی بدسلوکی بھی کر سکتا تھا میں نے تعلوت کی طرف دیکھا اور تعلوت رکھ گیا وہ میرے نزدیک آ گیا تھا جنگل ہے آدل کہیں سیمی خاتون کسی دشواری میں نہ گرفتار ہو جائیں اوہ ہاں آئیے انہیں تلاش کریں تعلوت بولا اور ہم نے رکھ بدل لیا اور پھر ہم تیزی سے اس طرف چل پڑے جدر شمشیر وغیرہ گئی تھے دور سے وہوں میں پتھروں پر بیٹھے نظر آ گئی سیمی سر جگائے بیٹھی تھی اور شمشیر اسے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا غالباً اسے کچھ کہہ رہا تھا ہم سب ان کے نزدیک بیٹھ گئے بھئی آج کی سیر میں لطف نہیں آ رہا کیوں شمشیر صاحب کیا اس حسین ندی میں نانہانا گناہ نہیں ہے تعلوت نے کہا اس وقت اور پھر پانی تھنڈا ہے ارے ہاں آپ کو زکام ہو جائے گا آؤ سائم ہم لوگ نہ آئیں ایسی بات بھی نہیں ہے شمشیر نے کہا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا اور پھر وہ سیمی کی طرف روک کر کے بولا آپ کی اجازت سے میں اور تعلوت اس طرح ایک بڑے پتھر کی اٹھ میں چلے گئے جیسے لباس اتا رہے ہوں میں تعلوت کی چال نہیں سمجھ سکا تھا اس لئے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا کیا کر رہے ہو برف کا پگلا ہوا پانی ہے ایک گوتہ بھی لگا لیا تو سان خطا ہو جائیں گے تو پھر میں نے حیرت سے کہا شیر دل شمشیر دولہ کو نہانے دو تعلوت نے کہا اور میں بے تہاشانس پڑا ہم چند ساتھ انتظار کرتے رہے تعلوت دوسری طرف چھانگتا رہا پھر اس نے شمشیر کو پانی میں چھلانگ لگاتے دیکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِيُن وہ بولا اور میرا ہاتھ پکڑے چٹان کی اوڑ سے نکل آیا لڑکیاں ہماری منتظر تھیں لیکن ہمیں لباس پہنے دیکھ کر وہ چونک پڑی اور اچانک سیمی نے بے ساختہ کہہ کہا لگایا کیوں وہ بولی ہم نے پروگرام ملتوی کر دیا ہے پانی واقعی تھنڈا ہے تعلوت نے سوکھے مو سے کہا اور لڑکیاں پیڑ پکڑ کر ہنسنے لگیں دوسری طرف شمشیر بہادور کا برا حال تھا دانت بھنچ گئے تھے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی جھونک میں پانی میں کھوٹتے ہی وہ دور نکل گیا تھا اور اب شاید اس کے ہاتھ پانشل ہو گئے تھے پانی تھنڈا تو نہیں ہے شمشیر صاحب تعلوت نے ہانک لگائی لیکن شمشیر صاحب کے مو سے آواز نہیں نکل سکی البتہ وہ بدحواسی کے عالم میں کنارے کی طرف واپس آ رہے تھے نہ جانے کس طرح وہ اوپر آئے لیکن کیفیت یہ تھی کہ ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے اور وہ بری طرح کام پہ رہے تھے دیکھا میں نہ کہتا تھا پانی تھنڈا ہوگا میں نے تعلوت کو گھورتے ہوئے کہا آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں سائم بھائی تعلوت نے سعادت مندی سے کہا میرے ساتھیوں کو بلواؤ شمشیر بری طرح بدحواس ہو رہا تھا ارے کیا بہت سردی لگ رہی ہے شمشیر بھائی تعلوت نے تاجب سے پوچھا میرا لباس شمشیر جانکنی کی کیفیت میں تھا میں نے نسرت کو اشارہ کیا اور نسرت اس چٹان کی طرف لپکی دوسری طرف تعلوت نے گردن ٹیڑی کر کے کہا راسم لباس اس کے الفاظ میں ہی سن سکا تھا اور میں نے واقعی شمشیر پر فاتحہ پڑھ لی نسرت پریشان سی واپس آئی وہاں تو نہیں ہے ہاں کہاں گیا دیکھو تم لوگ میں نے شمشیر کی حالت سے پریشان ہوتے ہوئے کہا اور دوسری لڑکیوں نے وہاں سے کھسکنا ہی مناسب سمجھا ہنسی روکنے سے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کئی منٹ گزر گئے شمشیر اکڑوں بیٹھ کیا تھا اور سردی کھائے ہوئے کتے کے پلے کی طرح کام پرہا تھا کہاں مر گئی کمبخت میں خود اس طرف بڑھ گیا جہاں شمشیر بہادر نے لباس اتارا تھا لیکن لباس وہاں ہوتا تو ملتا تالوت بڑے اتمنان سے کھڑا تھا پھر سیمی لڑکیوں کے ساتھ واپس آئی وہ پریشان بھی تھی سائم بھائی آپ ہی اپنا کوٹ دے دیجئے اوہ ضرور ضرور میں نے جلدی سے کوٹ اتار کر سیمی کو دے دیا سردی شاید زیادہ ہی محسوس ہو رہی ہے آپ لوگ اپنے ڈپٹے بھی اڑا دیں میرے ساتھیوں کو شمشیر نے بہ مشکل کہا اچھا اچھا میں بلاتا ہوں تالوت نے کہا اور تیزی سے ان لوگوں کی طرف بڑھ گیا جو ابھی تک اپنے جوڑ درست کرنے میں لگے ہوئے تھے پھر شمشیر کو عجیب حالت میں کار تک لے جایا گیا وہ میرا کوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کی گردن میں بہت سے رنگین دوپٹے جھول رہے تھے آپ لوگ نواب شمشیر کو لے کر چلیے ہم دوسری گاڑی میں آ رہے ہیں تالوت نے شمشیر کے ساتھیوں سے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گی سیمی نے کہا اور تالوت چونکر اس کی شکل دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی سیمی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب کی کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی تالوت نے گہری سانس لی کہیں یہ بندہ راستے میں فوت نہ ہو جائے روحی نے کہا نہیں روحی ایسا مت کرو وہ ہماری سیمی کا منگیتر ہے نصرت نے سنجیدگی سے کہا اور روحی خاموش ہو گئی ہم سب لوگ بھی تالوت کی کار کی طرف بڑھ گئی تھے مگر کپڑوں کا تاجب ہے کپڑے کہاں گئے یہ کسی کی شرارت بھی نہیں تھی کوئی اس طرف نہیں گیا ایک اور لڑکی سنجیدگی سے بولی لیکن اس نے پانی میں چلانگی کیوں لگائی روحی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا میں نے سٹیرنگ سنبھال لیا اور تالوت میرے برابر بیٹھ گیا نصرت نے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ہنس پڑی نہ جانے کیوں اس کی ہنسی کے ساتھ ہی لڑکیوں کی ہنسی بھی سٹارٹ ہو گئی آپ لوگ بھی تو چٹان کے پیچھے لباس تبدیل کرنے گئے تھے پھر آپ نے ارادہ کیوں ملتوی کر دیا سائم بھائی کہنے لگے کہ شمشیر دولہ طاقتور ہے اس کے مقابلے میں تیرنہ شرمندگی اٹھانا ہوگا پھر پانی کے تھنڈے ہونے کا بھی خطرہ تھا اور میں بہرحال اپنے بیس دن بڑے بھائی کی بات کا احترام کرتا ہوں تالوت نے جواب دیا افسوس یہ مشورہ کسی نے شمشیر صاحب کو نہیں دیا جس وقت محل پہنچے تو وہاں کافی لے دے ہو رہی تھی ڈاکٹر دوڑ رہے تھے شمشیر بہادر سخت بخار میں مبتلا ہو گئے تھے ہم دونوں بھی انہیں دیکھنے لگے نواب صاحب کہیں گئے ہوئے تھے بہرحال شمشیر کے تینوں دوست اس کے گرد جمع تھے ہم نے کچھ افسوس کی الفاظ کہے اور اپنے کمرے میں واپس آ گئے بڑے انتہا پسند ہو یار میں نے کمرے میں داخل ہو کر کہا ارے تو کیا میں نے اسے پانے میں دھکیل دیا تھا تالوت لڑا کا بڑیوں کیسے انداز میں بولا اور میں ہنسنے لگا تالوت بھی ہنسنے لگا بہرحال وہ دپٹوں میں ملبوس بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا تالوت نے ہنسنے ہوئے کہا لباس غائب ہو جانا مشکوک ہے میں نے کہا ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں رکھ سکتا تالوت بولا اور پھر عجیب سے لہجے میں کہنے لگا مگر اس لڑکی کا رویہ بے حد پر اسرار ہے بلکل نہیں تالوت میں نے کہا کیوں وہ کتنی باد اخلاقی سے ہمیں چھوڑ کر چلی آئی تھی اس کی مجبوریوں کو نظر انداز مت کرو چلو ٹھیک ہے تمہارے کہنے سے معاف کر دیا تالوت نے لباس اتارتے ہوئے کہا کہیں مر ہی نہ جائے کمبخت میں نے کہا اتنا باغیرت نہیں ہے فکر مت کرو ہم نے لباس تبدیل کیا اور کرسیوں پر بیٹھ گئے رات ہو گئی تھی باہر کی کیفیت معلوم نہیں ہوئی پھر ہم اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ دروازے سے سیمی کی شکل نظر آئی وہ اندر آگئی اس کا چہرہ دھوہا ہو رہا تھا خیاریت میں سیمی اب کیسی حالت ہے تالوت نے چونکر کہا سیمی کے چہرے پر بے پناہ سنجید کی تھی اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی خیاریت تو ہے سیمی کیا شمشیر نہیں وہ ٹھیک ہیں سیمی ایک کرسی پر بیٹھ گئی آپ ان کے لئے پریشان ہیں میسیمی تالوت نے پوچھا لیکن سیمی کی گردن چھکی ہوئی تھی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسوں کے دو کترے زمین پر ٹپک پڑے تالوت چونکر کھڑا ہو گیا وہ اس ترابی انداز میں سیمی کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے گمبھیر لہجے میں کہا میں اپنی شرارت پر سخت شرمندہ ہوں میسیمی مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو دکھ پہنچا بے فکر رہیں شمشیر ٹھیک ہو جائیں گے مجھے یقین ہے آدل صاحب میں سخت شرمندہ ہوں سیمی کی لرستی ہوئی آواز اکھری آپ کیوں تالوت نے تاجب سے پوچھا لیکن سیمی نے کوئی جواب نہ دیا بس وہ بیٹھے آنسوں بہاتی رہی تالوت پریشانی سے میری شکل دیکھنے لگا خود میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ سیمی کس بات کی معافی مانگ رہی ہے میسیمی براہ کرم براہ کرم تالوت بکھلائے ہوئے انداز میں بولا دیکھئے آنسوں نہ بہائیے مجھے دکھ ہے کہ آپ کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی سیمی نے سسکی کیسے انداز میں کہا مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ شاید آپ مجھے سخت بادخلاق سمجھ رہے ہوں گے میں ایسی نہیں ہوں آدل صاحب میں ایسی نہیں ہوں سائم صاحب ہماری کچھ گھرے لو پریشانیاں ہیں یہ ماحول آپ کے شایانے شان نہیں ہے اس نے دونوں ہاتھوں سے مو چھپا لیا اور پھر دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تالوت ہکا بکا رہ گیا تھا پھر اس نے پریشانی سے میری طرف دیکھا میں خود سیمی کی گفتگو پر گوھر کر رہا تھا اور اب یہ گفتگو میری سمجھ میں آ رہی تھی یہ سب کیا ہے عارف میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا کوئی خاص بات نہیں ہے تالوت پوشیدہ راز کھل رہی ہیں اور بس تفصیل سے بتاؤ یار ورنہ پھر یہاں سے بھاگ چلو تالوت نے مو بناتے ہوئی کہا لیکن تم نے اس مظلوم خاندان کو بھور سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا تالوت ارے تو مجھے کب انکار ہے لیکن کچھ سمجھ میں تو آئے یہ کیا کہنا چاہتی تھی کیا سمجھانا چاہتی تھی کار میں شمشیر کے ساتھ سفر واپسی پر اس کے ساتھ آ جانا سب کو چھوڑ کر وہ اس پر نادم ہے لیکن شاید اس کے کانوں تک ماں باپ کی مجبوریاں پہنچ چکی ہیں اور اس نے خود کو ان کے لیے وقف کر دیا ہے اوہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ریچ کو پسند نہیں کرتی بالفازے دیگر اس سے نفرت کرتی ہے لیکن اپنے والدین کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے پوری زندگی اس کے حوالے کرنے کو تیار ہے یہ مشرقی لڑکیاں ایسی ہی سرپھری ہوتی ہیں یہی تو ان کا حسن ہے عارف عیسار کرنا ہر ایک بس کی بات نہیں ہے لیکن باہرحال ہم اسے اس ریچ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے آج تو رہنے دو کل نواب صاحب سے کھل کر بات کرنا ہوگی ریچ کی حالت واقعی خراب ہو گئی ہے کہیں مر نہ جائے نہیں مرے گا مجھے یقین ہے تالوت نے وسوق سے کہا باہرحال رات کو گشت کریں گے اور ہر جگہ کا جائزہ لیں گے دیکھیں گے کہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے رات کے کھانے پر پورا کھاندان ہی موجود تھا لیکن بڑی خاموشی چھائی ہوئی تھی سب لوگ جیسے کوئی فرض بورا کر رہے تھے کھانے کے بعد نواب صاحب ٹیلتے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ باہر آئے میں محسوس کر رہا ہوں شہزادہ سائم کہ ہم آپ لوگوں کی مدارت نہیں کر پا رہے آپ لوگوں کو یقیناً کوفت ہو رہی ہوگی ہم تو یہاں پھر سکون ہیں نواب صاحب بہت اچھا وقت گزر رہا ہے لیکن بلہ تکلف اگر آپ لوگ ہماری وجہ سے کچھ الجن محسوس کر رہے ہیں تو بلا تردد فرما دیں ہمیں کوئی احساس نہ ہوگا میں نے جواب دیا شہزادہ سائم آپ لوگوں کی آمد میرے لئے باعث فخر ہے میں بدنصیب ہی آپ کے قابل نہیں ثابت ہوا میری دلی خواہشہ کہ آپ مزید کچھ وقت گزاریں آپ کی محبت میں اپنایت ہے ہماری طرف سے بے فکر ہیں جب یہاں سے اکتاہت محسوس کریں گے آپ سے اجازت لے لیں گے میں شکر گزار ہوں آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے نواب جلال الدین بولے وہ ہمارے ساتھ کمرے تک آئے اور پھر ریس کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی کافی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد وہ چلے گئے اور تعلوت نے گہری سانس لی میرا خیال ہے عارف مکمل قواہف ہمارے علم میں آ چکے ہیں اب کسی قسم کی چھانبین کی ضرورت نہیں ہے کل کھل کر نواب صاحب سے گفتگو ہو جائے گی ہم انہیں مجبور کریں گے کہ اس ریچ سے پیچھا چھڑائیں اوکے پھر اب کیا پروگرام ہے گشت کا پروگرام بہرحال اپنی جگہ آؤ تیار ہو جاؤ آج ابتدا سیمی کے کمرے سے کریں گے میں بھی میں نے کہا دانا شاہ کا دوشالہ کہ آپ نے کفن میں استعمال کرو گے تعلوت نے کہا اور میں پھیکی ہنسی ہنس پڑا بے شک اس کا تجربہ ہو چکا تھا لیکن نا جانے کیوں پھر بھی مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا مزید کچھ دیر ہم نے انتظار کیا اور پھر جب رات کوب بھیگ گئی تو میں نے دوشالہ سر پر ڈالا اور تعلوت نے خود کو نگاہوں سے گم کیا تب ہم دونوں آہستگی سے دروازہ کھول کر نکل آئے محل کی چار دیواریاں سنسان پڑی تھی ایک عجیب سوگوار سی کیفیت تاری تھی راستے میں تعلوت نے میری طرف مڑتے ہوئے کہا آؤ اس لنگور کے موں میں دوائے سہت انڈیلتی ہیں اگر یہاں مر گیا تو نواب صاحب کو پریشانی ہوگی دوائے سہت میں نے تاجب سے پوچھا راسم سے منگوائی تھی اسی کے بھروسے پر میں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ نہیں مر سکے گا ہم لوگ اس وقت چل پڑے جہاں شمشیرود دولا بسترے مرگ پر مہوے استراحت تھے کمرے میں اس وقت تینوں گلام تین کونوں میں سو رہے تھے درمیان میں شمشیر کی مسیری تھی ہم نے جھوک کر شمشیر کی طرف دیکھا واقعی بری حالت تھی ڈبل نمونیاں ہوا تھا کم وقت کو اس کے چہرے پر موت کی زردی کھنڈی ہوئی تھی تالوت نے جیب سے ایک چمکتار گولی نکالی شمشیر کا موں کھولا اور اس کے حلق میں ڈال دیا شمشیر نے چند کرانہیں لی اور پھر بے خبر ہو گیا تالوت گردن ہی لا رہا تھا آؤ اب سب ٹھیک ہے اس نے کہا اور پھر ہم واپس چل پڑے اور اب ہمارا رخ سیمی کی خوابگا کی طرف تھا ہم خاموشی سے راستہ تیہ کرتے رہے اور پھر وہاں پہنچ گئے سیمی کی خوابگا کے سامنے ہم ٹھٹکے اندر روشنی تھی شاید سیمی تیز روشنی گل کرنا بھول گئی تھی تالوت نے میری طرف دیکھا یار اندر جھانکنا بری بات تو نہیں ہے نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی جھانکنا تو پڑے گا میں نے کہا اور ایک کھڑکی کے شیشے سے آنکھ لگا لی سیمی ایک آرام کرسی پر بیٹھی تھی اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما ہوا تھا میں نے تالوت کو اشارہ کیا اور وہ بھی جھانکنے لگا پریشان ہے بیچاری اس نے افسوس سے کہا اسے کیس طرح تسلی دی جائے میں نے پرخیال انداز میں کہا اوہ وہ اٹھ گئی تالوت بولا اور میں بھی اندر جھانکنے لگا سیمی نے سیارہ کی ایک چادر اٹھائی اور اسے اپنے جسم کے گرد لپیٹنے لگی پھر وہ دروازے کی طرف پڑی ارے یہ کہاں چل پڑی تالوت تاجب سے بولا اور ہم دونوں دروازے کے ایک طرف ہو گئے سیمی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اس نے پیروں میں سفنج کے خوبصورت چپل پہنے تھے جس سے اس کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی یوں بھی وہ بڑی محتاط محتاط سی تھی اس وقت یہ کہاں جا رہی ہے شاید شمشیر کو دیکھنے تالوت نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس سے پہلے عورت کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تالوت تھکے تھکے سے انداز میں بولا آؤ دیکھیں تو سہی اس نے سرگوشی کی ہم دونوں ایک مقصود فاصلے سے اس کے پیچھے چل پڑے وہ لون میں آ گئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا رخ ملازموں کے کوارٹروں کی طرف ہو گیا میں اور تالوت دونوں حیران رہ گئے بہرحال ہم اس کے پیچھے چلتے رہے سیمی بڑی حتیات سے چل رہی تھی پھر وہ ایک کوارٹر کی سامنے پہنچ گئی تب اس نے ایک اور حرکت کی وہ کوارٹر کی کوارڑوں سے اندر جھانک رہی تھی در حقیقت بڑی حیرت انگیز بات تھی لیکن اسی وقت ہم نے اپنے اکب میں قدموں کی چاپ سنی اور چونک کر اس طرف دیکھا ایک شخص اس طرف آ رہا تھا سیمی نے بھی چاپ سن لی اور اچھل کر سیدھی ہو گئی آنے والا سیمی کے خریب آ گیا ہم نے بھی نزدیک سے اسے دیکھا الچے الچے بالوں والا ایک حسین اوجوان تھا چہرہ بہت خوبصورت تھا لیکن تفکرات کا شکار معمولی سے لباس میں تھا کیا آپ مجھے تلاش کر رہی تھی میس سیمی اس نے اداسی آواز میں پوچھا تم کہاں تھے احسان اتنی رات گئی برگت کا مہربان درخت ہر شام سورج چھپتے ہی میرا انتظار کرنے لگتا ہے وہ ایک باپ کی طرح مجھے آگوش شفقت میں جگہ دے دیتا ہے اور پھر سکون سے خاموشی سے میری کہانیاں سنتا رہتا ہے بڑا مہربان درخت ہے وہ اگر وہ نہ ہوتا میس سیمی تو میں زندہ نہ رہ سکتا تھا سیمی خاموش کھڑی رہی وہ کئی منر تک کچھ نہ بول سکی پھر اس نے گہری سانس لی تم تم نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا احسان تمہیں یہاں کیا ملے گا جتنی محرومیاں میرے مقدر میں ہیں ضرور ملیں گی انہیں حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد ہے مجھے اس مہربان درخت سے ملاو احسان میں بھی اس کی زیارت کروں گی جو دکھے ہوں کو پناہ دیتا ہے سیمی نے جذباتی انداز میں کہا آپ آپ میس سیمی آئیے آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گی وہ در حقیقت سکون کا درخت ہے نوجوان نے خوشی سے لرستی آواز میں کہا اور سیمی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی ہم دونوں حیرانی سے سر کھ جا رہے تھے اس نوجوان کا جگرافیا سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ کون تھا بہرحال ہم بھی ان دونوں کے پیچھے چل پڑے آو بھئی ہم بھی ذرا اس سکون کے درخت کی زیارت کر لیں تالوت نے کہا اور ہم برگت کے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے پہنچ گئے اس کا تنہ بہت موٹا تھا اور اس کی شاکھیں خاصی پھیلی ہوئی تھی